اگر ہم ریکارڈ پہ نظر ڈالیں بھارتی کرکٹ ٹیم کا اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انگلینڈ اور انڈیا کا جو سیمی فائنل ہے بھارتی ٹیم جو ہے میں نے آپ کو پہلا بھی بتایا کہ ایک دفعہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت چکی ہے دوہزار ساتھ میں اس کے بعد سے اس نے نہیں جیتا اور خاص بات یہ ہے کہ گزشتہ نو برس میں یعنی دوہزار تیرہ کی چیمپنز ٹروفی کے بعد سے بھارتی ٹیم آج تک کوئی بڑا میجر ایونٹ نہیں جیتی آپ کو یاد ہوگا اٹھارہ جون دوہزار سترہ کو پاکستان نے جو بھارت قور آیا تھا فائنل میں اور پھر اس کے بعد کیا ہوا سب کو یاد ہے بھارتی ٹیم کوئی میجر ایونٹ نہیں جیتی ہمارے نیوزیلینڈ کے جو کھلاڑی ہیں یہ تو نیوزیلینڈ کا دکھا رہے تھے جبکہ ہم بھارتی ٹیم کی بات کر رہے ہیں بھارت کے احمد دیکھئے ویرات کولی اب تک اس ٹورنمنٹ میں ہائیسٹ سکور رہے ہیں دو سو چھالیس اور سوریا کمار یادیو دو سو پچیس لاسٹ یئر مارچ میں سوریا کمار یادیو نے اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا اور ان کے دو سو پچیس رنزے اس دفعہ اور ان کا سٹرائک ریٹ دیکھیں ایک سو تیرانوے کا ایک سو آرتیس کا کولی کا ہمارے ہاں سو کا بھی سٹرائک ریٹ ہوتا ہم سمجھتے ہیں یہ اوور آل احمد آپ کیا کہیں گے بہبکل دیکھئے میں نے ٹورنمنٹ کے سٹارٹ میں بولا تھا کہ ویرات کولی ان کی ریڈ کی ہڈی ہے کبھی بھی انہوں نے کہیں بھی پہنچنا یا جیتنا ہوگا ویرات کولی کی پرفارمنس کرنا بہت ضروری اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سٹرائک ریٹ ان کی ایوریج دیکھ سکتے ہیں سکائے ان کو ایک ایسے 360 بیٹسمنٹ ملے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں پہ شورٹس مارتے ہیں جہاں فیلڈر نہیں ہوتے ایسا ایمپروائز کرتے ہیں کہ مور افن دن نوٹ وہ کنیکٹ کر رہے ہیں ان کا جو گیم سٹائل ہے جو ان کے ہنڈز ہیں بہت لوس ہیں اور جو ان کی رسٹ ہے وہ بہت لوس ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے سپورٹ پاکٹس دون رہے ہیں کہ بولرز کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں کل راہول پچھلے ایک دو میچز میں وہ بھی واپس فرم پکڑ چکے ہیں تو میرے خیال سے اگر آپ دوسرے انڈ پر آپ انگلین کی بیٹنگ دیکھیں گے بڑے میچ ہے بڑے میچ ہے انڈیا ویل فینسی دیم کہ ہاں انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے لیکن تین ان کے بلے باز فرم میں ہے دوسری طرف آپ دیکھیں بٹلر اور ہیلز ان کے علاوہ انگلینڈ میں کوئی ایسا بیٹسمن نہیں ہے جنہوں نے پرفارمس کی ہے اینڈیا کا جو سٹرانگ لنک ہے وہ ان کی بیٹنگ ہے ان کا ویک لنک ہے جو ان کی باولنگ ہے اور وہاں پہ انگلینڈ کی بلے بازوں کو دیکھتے ہوئے جو ان کی فرم ہے میرے خیال سے انڈیا بہت خوش ہوگا کہ اگر ان کی بری فرم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے اگر ان کی بیٹنگ لائن اپ کو رپ تھو کر دیا اور کنٹین کر لیا اور جس بیٹنگ لائن اپ جو انڈیا کی ہے جس فرم میں ہے وہ دے بل فینسی دیر چازنگ چیزک